کرکٹ میگا ایونٹ ایشیا کپ ڈویٹی ڈویٹی تھری جان ٹکرائیں گی ایشیا کی بہترین ٹیمیں جیت کے لیے ہوگا زور کا جو سویرہ پاشا اور سارا بلوچ کرکٹ ایکسپرٹس شاہدہ فریری مشتاق احمد قادر خواجہ حافظ عمران عزیفہ خان خضر آزم شہزاد علی اور عرم جاوے باندھیں گے ایشیا کپ کا سما زور کا جو اسلام علیکم ایبریون کیا حال چال ہیں آپ سب کے ویلکم باک ٹو اینا در برینڈ نیو بلوک ایرم جاوید بلوک کیا حال چال ہیں کیسی طبیعت ہے آپ لوگ کی جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو کل پکایا تھا آج ہا جی سب سے پہلے تو آپ سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں بہت آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں آپ لوگ بہت لائک کر رہے ہیں تینکیو سو مچ اب یہ ہے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج سے ایشیا کپ سٹارٹ ہے آج پاکستان اور نیپال کا پہلا میچ ہے جو کہ ملتان سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور سامہ کی ٹرانسمیشن جیسے پی ایس ایل میں ہوئی تھی اب اگین آج سے جو ہے وہ انشاءاللہ پراپر لی پھر سے سٹارٹ ہو جائے گی اور سامہ ٹی وی پہ روز ایک سے تین آیا کریں گے ہم لائیو آئیں گے اور کرکٹ پہ بات ہوگی ایشیا کپ پہ بات ہوگی پلیئرز پہ بات ہوگی اور میرے ساتھ ہمارے کہلیں کہ کنٹری کے بہت بڑے نام جن کو پوری دنیا میں بہت سرہا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے ان کو بھی آپ کو میں دکھاؤں گی آج تو چلے پہلا شو ہے میں نے کہا آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں اور بیچ بیچ میں بھی دکھاتی رہوں گی تو آج جو ہیں جو شاہد بھائی ہیں شاہد بھائی لالا جو ہیں وہ ابھی لاہور سٹوڈیو میں نہیں ہوں گے آج سے وہ دو سے تین دن بعد آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو لائف بھی دکھائیں گے آج اگر ٹی وی پہ ہوئے تو سورا صاحب کو میں ٹی وی بھی دکھا دوں گی ٹھیک ہے وہ دکھا دوں گی آدھر وائز جو ہے دو سے تین دن بعد جو ہے وہ لالا آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی تھوڑی بہت گپ شاپوں کی لائف وہ بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے اور اب جو میں راستے میں ہوں کیونکہ ابھی جاتے ہوئے بہت مشکل سے کہلیں مشکل ہوئی تھوڑی سی ٹائم لگ گیا راستہ نہیں سمجھا رہا تھا گھر کے ڈریس نہیں سمجھا رہا تھا تو تھوڑا سا میں لیٹ ہو گئی ہوں خیل لیکن کوئی نہیں اتنا لیٹ نہیں ویرام سے پہنچ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں جا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا میک اپ ہونا ہے آپ کو پتا ہے تھوڑی سی ٹی وی پہ آنے کے لئے میک اپ تو ضروری ہے تو ستے ٹیونڈ ویڈ می انتظار کریں اگلے اگلے پارٹس کا یہ بریکس لگ رہی ہیں تو میں بار بار آگے پیچھے ہو رہی ہیں اوکے آج ہوں کہ میں اندر جا رہے ہیں ٹکر السلام علیکم ٹھیکو ٹھیکا میک اپ کروالوں پھر اس کے بعد ملاقہ کرتی ہے اوکے سندر انٹر ہونے لگے ہیں میک اپ تو ہمارا بالکل خالی ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے آجیں اسلام علیکم ابھی جی بس ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ کہاں پہ ہونا میک اپ کرنا پہلے ادھر ہوتا ہے اس روم میں ہوتا ہے لیکن ابھی جب ہے وہ لیٹسی کیونکہ سارا ادھر ہے شو اور پلان سارا ادھر کیا ہے تو میں ابھی ادھر ہی بیٹھ کے کریں ابھی بالوں کا کچھ کر رہے ہیں کچھ کچھ ہو جائے اس کا کوئی بات نہیں کوئی اور ٹائم ہے بھی ہمارے پاس ابھی تو دیکھیں ایک بجے شو ہے ابھی ٹویلت تھرٹی بھی نہیں ہو رہا ہے بس بیٹھے ہیں اپنا مو سوار رہے ہیں ٹی وی پہ آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو اچھا لگے ہیں یہ ہوں میں اور ابھی بس میک اپ آل موسٹ ٹان ہے ابھی یہ میں ذرا آپ کو تھوڑا اندھیرے میں دکھا رہی ہوں میں آپ کو یہاں روشنی میں دکھاتی ہیں ادھر دیکھئے مجھے ابھی بس ایک دفعہ اندھر جانے سے پہلے بالوں کو تھوڑا سٹ کر دیں گے سو ہم اپنے سیٹ پہ بیٹھ چکے ہیں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اور ابھی یہاں پہ تھوڑی بہت تیاریاں چل رہی ہیں یہ سامنے سارا بلوچ پلیز سارا آپ ہاتھ ہلا دیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اے جے کبکہ آج پہلا میچ ہے ہم سب یہ کسما کے انسیٹ موجول ہے آئی ہو کیلئے سفر فیر کا سفر سارا انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل جی بلکل بس تھوڑی سی تیاریاں رہ گئی ہیں پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بس جی سٹارٹ ہونے والا ہے شو بس سویرا کا ویٹ ہو رہا ہے ہم لوگ بیٹ کر رہے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ ڈیکھ رہے ہوں گے یہ میری کوفی آگئی یہ میری چیزیں ابھی ہم بریک پہ ہیں موسیقی موسیقی اچھا جی آپ لوگ کر نے شو ضرور دیکھو ہوگا اور یہ تو جو اب روز آتا رہے گا انشاءاللہ اور بھی زیادہ مزہ آتا جائے گا اب جی میں بس واپسی کے راستے پہ ہوں اپنا لنچ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اور اب مجھے یہاں سے جانا ہے پہلے اپنے کلاپ دنگ کلاپ سے جانا ہے میں نے جم ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اب کلاپ جا کے آپ کو تھوڑی سی صورتحال دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ حافظ کر سکے گی اچھا جی سو بس ہم کلاپ گئے کلاپ جا کے میں نے جب دیکھا تو آلماست سب لوگ جا چکے تھے پریکٹس ہوگی ہوئی تھی تو بس اب میں گھر کی طرف روانگی ہے میری گھر جا رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں نے پھر اپنا جم کی تیاری کرنی ہے تو آج کا بلاغ یہی پہ انٹ کرتے ہیں چھوٹا سا بلاغ ہوگا لیکن آج میرا مقصد جو تھا وہ آپ لوگوں کو یہ شو کا تھوڑا سا سیٹ اپ اور لوگوں سے ملوانا دکھانا ہی تھا اس لئے چھوڑا بلاغ بنا ہے لیکن آگے کے بلاغ میں انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے شاید بھائی بھی ہوں گے اور باقی ہم سارے بریک میں جو تھوڑی بہت مستی ہوگی وہ بھی دکھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ تو آج کا بلاغ یہی پہ انٹ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر مشکل سے بہت آنی ہو جل سے جل نکال دے اور ہر اچھی خواہشات پوری کر لے اور مجھے میرے ماں باپ میری فیملی میرے دوست سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر مشکل آسان کر دے اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں جتنا سبسکرائب ایک بندہ ایک ہی دفعہ کرے گا لیکن جو نیو ہے وہ پلیز آپ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جو ان کی تو کیا بات ہے چلیں جی اللہ حافظ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا